اے عمر کچھ کہا میں نے پر سائد تم نے سنا نہیں تو چھین چکتی ہے بچپن میرا پر بچپنا نہیں ہر انسان کا دل برا نہیں ہوتا ہر ایک انسان برا نہیں ہوتا بجھ جاتے ہیں دیئے کبھی تیل کی گمی سے ہر بار قصور ہوا کا نہیں ہوتا ہیلو گائز میں راچری میں پیچھے دیکھ رہے ہو آپ بیٹی میزرہ کا کیمپس ہے اور یہی بگز میں میرا اپاٹمنٹ ہے یہ ایسا کچھ ہے ایدر کا یہ ہے آری انکمار کیا چل رہا ہے جی میرا گاہوں میں ایسا ایسے ویڈلنگیں نہیں ہے ہے تو گاہوں ڈائپ میں نہیں بٹ یہاں کا وائب جو انا کچھ ہے لیکن ہم مست نہاں وہاں لیے مست ہے پورا یار کا ویو پیچھے دیکھ رہے ہو یہاں پہ پھوٹ وال کا یہ ہوتا ہے ٹورنمنٹ ہوگی رہا یہ کیمپس پورا نا بیٹی کا ہی ہے دیکھو یہاں پہ بچے لڑکے لڑکیاں سب ہی شوارے لوگ کھیل رہے ہیں تو سورس ہے اب ابھی بہت کم ہے اور پیچھے دیکھو 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 سب تو بڑی بات کچھ ہے لگی بھائی بات ہے بھائی بات ہے بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ گاہوں میں رہ کے سہر کا فیلنگ رہا ہے دیکھو یہاں پہ ایک پیڑ تھا جو کٹ گیا یہاں پہ تھا سب ہم اس کو ٹچ کر سکتے تھے یہ رہی ادھر کی بیو میرا مسجن کا یوز کیا جا رہا ہے یہاں پہ جو ہمیں بنایتے ہیں جو چیز آپ ابھی نیچھے دیکھ رہے تھے وہ چیز ہم بہت پہلے ہوں خود سے بنا چکیتے ہیں یہ جو بیلڈنگ دیکھ رہا ہے آپ کو پیچھے وائٹ والا یہ پورا پول ٹیکنک ورچوں کے لیے ہیں جو پول ٹیکنک کرتے ہیں وہ بھی مس رکھتے ہیں بہت بڑا ہے اسی کے نام سے یہ ایریہ کا ہی نام مس رہا ہو گیا یہاں پہ کبھی جانے کا موقع ملے نام بیٹی تو جلوڑ جائیں گے بس یہاں سے بڑا سا آگے ہیں آگے جائیں گے بیٹ چھوٹ کھا وہاں سے ان کرنا ہے ادھر اوٹو اگرہ نہیں جاتی ہے ریزر کر کے ادھر آپ جائیں گے ادھر ادھر آپ کو سو روپے لگ جائے گا بیٹی بہت بڑا ہے ویسے اگر آپ وہاں پہ ایکسپلور کرنا چاہو گے ہم ایک دن میں ایکسپلور کر پائے تو وہ پاسیبل نہیں ہے اب گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو بیٹی میں اس کا کم ہے آپ کو دیکھنا کتنا بڑا ایریہ ہے اس کا ایک چیز اور یہاں پہ کومن ہے یہ پاکستان کا جو بہر چل رہا تھا اس time انڈیا میں کوئی بھی ایسا انٹیٹیوٹ نہیں ہے جو میں جب راکٹھ ہوں تک بھی کیا تھا وہ بھی انتب کوئی مسائل راکٹھتا نہیں جو بھی تھا وہ یہی انٹیٹوٹ بنا کے دی تھی ہم ایسے یہاں پہ آئے ہوئے نا ہم کو لگ بھرگ دس دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک ہم باہر نہیں گئے گومنے کے لئے اندرہ ہائیوے جوتی کھرا نا اس کا سامنے نا انڈسٹریل ایریا بھی ہے تب یہاں پہ بہت کچھ بنایا جاتا ہے فیکٹریز بغیرہ ہے یہاں پہ نا اور بھی پہلے میں آیا تھا کب آیا تھا یہاں پہ نوراتری سے پہلے دو دن پہلے آیا تھا اور یہاں پہ کچھ کام تھا تو دو دن کے لئے یہاں پہ رکا اس کے بعد پھر واپیس ہجاری وقت چلا گیا تھا موسیقی وہاں پہ بھی دو چار گھومے تھے اس کے بعد چلے گئے تھے پھر واپیس گھر چلے گئے تھے گاؤں میں بھی جو پوجہ ہو رہا تھا وہاں پہ بھی بہت کچھ ایکسپلوڑ کیا اس کے بعد پھر وہاں سے بھائیا کے پاس سلے گئے تھے بڑے بھائیا کے پاس بیہار مونگیر جہاں جہاں میں جا رہا ہوں نا انڈیا کے سب سے بڑے چیچوں کو ایکسپلوڑ کر رہا ہوں مونگیر گیا تھا تو انڈیاں ریلوے کا جو بھی سب سے بڑا کارکھانا ہے وہ مونگیر میں ہے آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو اور یہ بھرلا انسٹیٹوٹ کے بارے میں بھی سرچ کر سکتے ہو آپ کو بتاؤں وہاں پہ بھی کچھ ایکسپلوڑ کیا ویڈیو سوٹ نہیں کر بیا تھا مونگیر سے پھر وہاں پیس راچی آ گئے بھائی آنے کے بعد دس دن ہو گئے اور آج بھی لوگ سوٹ کر رہے ہیں ہم کہیں نہ کہیں کچھ کارن بس ڈسٹرب رہ رہے ہیں بس اب کچھ پرابلم چل رہی ہے میری لائپ میں یہ نوراتری سے پہلے فرس ٹیم یہاں پہ آئے تھے نا جاپ ہوا گیرے ڈھونڈنے کے لئے آئے تھے راچی اب ہزاری بھائی کے میرا ایک فرینڈ تھا وہ بھی ساتھ میں تھا اس کو بھی جاپ کی نیڑ تھی وہ نہ تو منجل کا پتا تھا کہاں جانا ہے اگر رات ہو گیا تو کہاں پہ رکنا ہے یہ بھی کچھ نہیں پتا پیکٹ میں صرف پانچ سو روپہ لے کر آئے تھے جس میں سے ساڑھے تین سو روپہ میرا ٹکٹ کھلیتنے میں نکل گیا لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ بندہ ایسے ایسے گھروں میں رہ رہا ہے یہ ویڈیو بنا رہا ہے کچھ مطلب اچھے کپڑے پہن رہا ہے ایسا مت سوچنا کہ بندہ امیر ہو گیا میں بھی سٹرگل کر رہا ہوں لائپ میں جب گیا تھا ہیدر آباد تو یہ بات کہنا تھوڑا سا مسکل ہو رہا ہے ہاں یہ چیز غلط ہے مانتا ہوں سچا ہی ہی ہے میرے پاس ایک بھی روپہ نہیں تھا ٹرین میں فری ٹریول کر کے کھانا صرف گھر سے لے کے گئے تھے روٹی اور دو دن بعد ہیدر آباد پہنچ گیا ٹی ٹی بھی دو تین بار آیا تھا ٹرین میں پتہ نہیں کس مت بھولو یا جو بھی بھولو میڈ چل گئے تھے میڈ چل سے بس پگڑ کے پھر کل اکل گئے اور کل اکل میں ایک کمپنی تھی کیا نام تھا اس کا مائکو پرائیوٹ لیمیٹڈ سٹارٹنگ میں تو کچھ ہم کو پتہ نہیں چل رہا تھے کہ ہم کو کیا کرنا ہے بس بولے تھے یہ بھولنا سر ہے وہ چلنا سر ہے اور یہ جو بولیں گے آپ کو کو کرنا ہے تھا ہم بولے چلو ٹھیک ہے اب بوڑا بگرہ بھی اٹھانا پڑتا تھا بہت بڑا بڑا کٹا بھائی ایسا بھی سیچویے سن آیا تھا تو مطلب اس ٹائم میں میری حالت تھوڑی سی کنڈیشن خراب ہو گئی تھی تو ہم سوچے کہ چلو یار دیدھر نہیں جانا ہے اور نکلتے ہیں پھر گھر کے لیے تو ہاں سے نکل گئے سوچے کہ پڑھے بڑھے کریں گے تو آگئے اس کے میں ہر بندے کے پاس کیا ہوتا ہے پیسے نہیں ہے تو بھائی ساپ پرابلم تو ہوگی تو وہی پرابلم بجدب لائپ میں ہونے لگیا تھا اور پھر سے ہزاری باغ آیا یہاں پہ جہاں پہ پڑھتے تھے وہاں پہ مونٹی کارلو کر کے ہے وہاں پہ جوب ملتا تھا وہاں پہ ایک فرینڈ تھا وہ ایسا جوب ملتا نہیں ہے موسکل ہوتا ہے اس کے ٹائم میں وہاں پہ میرا ایک فرینڈ جوب کر رہا تھا اسی کے تھروہ وہاں پہ گئے تھے کیا نا ماں باپ صرف جنم دے سکتے ہیں نامہ کرن کر سکتے ہیں بہت آپ کو اگر نام کمانا ہونا تو آپ کو خود سے محنت کرنا ہوگا لائپ میں ماں باپ آپ کو پال کے بڑا کرتے ہیں لیکن آپ کو ارچول میں بڑا ہونا ہوگا تو اپنی محنت سے ہی ہو پاؤ گئے اس لئے محنت بہت جروری چیز ہے اور ساتھ میں آپ لوگوں کی سپورٹ بھی چاہیے مجھے جو کی ابھی تک نہیں ملا یار سمجھا کرو میرے فیلنگز کو اور جلدی سے ویڈیو کو شیئر کرو اور سینل کو سبسکرائب کر لینا کچھ تلگو میں بولا کھولو لائپ کمنٹ شیئر سبسکرائب موسیقی